بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ ایر میں چپٹر نمبر ایٹ ٹاپک ہے فیزیکل پروپرٹیز آف الکینز الکینز جتنے بھی ہیں یہ کلرلیس آرڈرلیس ہیں آگے ان کی فیزیکل سٹیٹ جو ہے وہ چینج ہوگی لیکن ویسے سارے کے سارے کیا ہیں کلرلیس بھی ہوں گے اور کیا ہوں گے آرڈرلیس ہوں گے کاربن 1 سے لے کے کاربن 4 تک کے جو کمپاؤنڈ ہیں یہ گیشی سٹیٹ میں پائے جاتے ہیں کاربن 5 سے لے کے کاربن 17 تک کے جو کمپاؤنڈ ہیں یہ لیکوڈ سٹیٹ میں پائے جاتے ہیں اور کاربن 17 سے آن ورڈ مطلب کاربن 18 اور آن ورڈ جتنے بھی کاربن ہیں یہ سارے کے سارے کیا پائے جائیں گے ویکسی سالیڈ کی فارم میں پائے جائیں گے مطلب کیا ہے کہ ان کی کلرلیس اورڈرلیس پروپٹی سب کی سیم ہیں ان تینوں سٹیٹ میں سیم ہیں فیزیکل سٹیٹ چینج ہو رہی ہے گیشیس میں شروع والے ممبر پھر لیکوڈ سٹیٹ میں اور آخر میں کیا بن رہے ہیں ویکسی سولیڈ بن رہے ہیں ان سب کی اگر ہم دیکھیں ان میں انٹرمالیکلے فورسی سٹرانگ ہو رہی ہیں اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے فیزیکل سٹیٹ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے نیکسٹ سیکنڈ جو پروپٹی ہے وہ ہے سولیبلیٹی سولیبلیٹی کے لیے اگر آپ کو یاد ہو آپ لوگوں نے فیسٹیئر میں رول پڑا تھا لائک ڈیزولڈ لائک اگر سولیوٹ نون پولر ہے تو سولونٹ بھی نون پولر ہوگا اگر سولیوٹ پولر ہے تو سولونٹ بھی پولر ہوگا اگر ہم دیکھیں الکینز ہمارے پاس ہیں نون پولر ان میں بانڈ کیا ہوتا ہے نون پولر ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ سولیبل ہوں گے بینزین، ایتھر، کاربن، ٹیٹرا، کلورائیڈ لیکن یہ انسولیبل ہوں گے پولر سولونٹ میں اب وہ پولر سولونٹ کون سے ہیں وارٹر ان کے اندر کیا ہے یہ انسولیبل ہے نیکسٹ آ جاتا ہے ان کی تھائیڈ پروپٹی جو کیا ہیں فیزیکل پروپٹی اب اس میں کیا آ جاتا ہے ملٹنگ پوائنٹ آ جائے گا بوائلنگ پوائنٹ آ جائے گا دنسٹی آ جائے گی یہ کہتے ہیں انکریز کرتی ہیں ساری کی ساری پروپٹی وید انکریزی نمبر آف کاربن ایٹم لیکن جو سولیبلٹی ہے وہ نمبر آف کاربن ایٹم انکریز کرنے سے ڈکریز ہوگی ٹھیک اب ہم نے دیکھنے ہیں ملٹنگ پوائنٹ ملٹنگ پوائنٹ انکریز کریں گے ٹوینٹی سے تھرٹی ڈگری سینٹی گریڈ فور ایوری میتھلین گروپ یہ سی ایچ ٹو گروپ جو تھا بانڈ یہ میں نے آپ کو سیونٹ چپٹر میں بھی بتایا تھا یہ کیا ہے میتھلین گروپ میتھلین گروپ کے ایک میتھلین گروپ مطلب ایک کاربن کی ایڈیشن سے جو بوائلنگ پوائنٹ پر ایفیکٹ آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے ٹوینٹی سے تھرٹی ڈگری سینٹی گریڈ اس کے بعد ہے جی بوائلنگ پوائنٹ آف سٹریٹ چین آئیسومرز آر گریٹر دن برانشٹ چین آئیسومر اور جو سٹریٹ چین آئیسومر ہیں ان کے بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوں گے کس کی نسبت برانشٹ چین آئیسومر کی نسبت اگزامپل دی ہے ان بیوٹین کی یہ دیکھیں ان بیوٹین میں چاروں بیوٹین کا مطلب ہے چار کاربن ان کا مطلب ہے سٹریٹ چین کی فارم میں نارمل بیوٹین اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہے مائنس 0.5 ڈگری آئیسو بیوٹین جس میں ہمارے پاس کیا ہے ایک برانشنگ آ جائے گی ٹرمینل کاربن سے نیکسٹ کاربن پر ایک برانشنگ ہوگی اس کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے مائنس 11.7 ڈگری سینٹی گری اب یہ بوائلنگ پوائنٹ یہ والا زیادہ ہے اور یہ والا کم ہے مائنس میں جتنی زیادہ فگر ہوگی کونٹرٹی اتنی ہی کام ہوگی اس میرے کے جو ہمارے پاس ہیں سٹریٹ چین ان میں نمبر آف اٹریکشن سائٹ زیادہ ہے تو برانشنگ کام ہے سٹریٹ چین کی فارم میں ہیں اٹریکشن سائٹ زیادہ ہیں اس وجہ سے ان کے بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوں گے اور برانشت آئیسومر کے بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوں گے کام ہوں گے اگر ہم دیکھیں میلٹنگ پوائنٹ کو تو میلٹنگ پوائنٹ بھی انکریز کرے گا وید انکریز نمبر آف کاربن ایٹم لیکن یہ جو انکریز ہے میلٹنگ پوائنٹ کے لیے یہ کیا ہوگی ارائگولر ہوگی ٹھیک ہے یہ کیا ہوگی ارائگولر اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح یہاں پہ کہا تھا ٹونٹی سے تھارٹی ڈگری سینٹی گریڈ اس میں کوئی سپیسیفک پیٹرن نہیں ہوگا یہ ارائگولر ہوگی ہاں جی یہ کیا ہوگی ارائگولر ہوگی ارائگولر ہوگی اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس ایکٹیوٹی آف الکین اگر ہم دیکھیں الکینز کو پیرافین بھی بولتے ہیں پیرافین کا جو ورڈ ہے یہ لیٹن ورڈ سے لیا گیا ہے پیرم مین لیٹل بہت تھوڑی افینز مین افینٹی ٹھیک ہے مطلب کیا ہے لیٹل افینٹی ان کی رییکشن کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کیا ہے بہت کام ہے اب یہ انیٹ ہوتے ہیں ٹوورڈز ایسیڈز الکلیز اکسیڈائزنگ ایجنٹ اینڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ کی ساتھ یہ اتنا اچھا رییکشن نہیں کرتے ان کے دو طرح کی رییکشن ہیں سب سے پہلے آ جائے گا ہمارے پاس سبسیچوشن رییکشن ٹھیک ہے اب سبسیچوشن رییکشن کون سے ہوتے ہیں وہ رییکشن جس میں ایک ایٹم یا گروپ آف ایٹم ریپلیس ہو جائے بائی ایڈ ایڈ ایٹم اور گروپ آف ایٹم اس کا سبسیچوشن رییکشن اب ہم نے دیکھنے ہے کہ سبسیچوشن رییکشن کیا ہیں دا رییکشن ان وچ ایٹم اور گروپ آف ایٹم اس ریپلیس بائی ایڈ ایٹم اور گروپ آف ایٹم اس کا سبسیچوشن رییکشن ٹھیک ہے ان میں ایڈیشن نہیں ہوگی کیونکہ سارے کے سارے کیا ہیں سنگل بانڈ ہیں ایک ہائیڈروجن کو ہٹا کے کوئی دوسرا ایٹم یا گروپ آف ایٹم آکے ان کی جگہ پہ اٹیچ ہو سکتا ہے نیکسٹ سیکنڈ جو پراپٹی ہے یہ ہے جی تھرمل اینڈ کیٹالیٹک رییکشن اگر ہم دیکھیں یہ ان کے رییکشن کیسے ہوں گے ہائی ٹیمپریچر پہ ہوں گے ٹھیک ہے اور کیٹالیس کی پریزنس میں ہوں گے اگر ہائی ٹیمپریچر پہ نہیں ہوں گے تو لائٹ کی پریزنس میں ہوں گے اور لائٹ کی پریزنس میں جو رییکشن ہوں گے وہ فری ریڈیکل سے پروسیڈ کریں گے وہ کیسے پروسیڈ کریں گے تھرو فری ریڈیکل جس میں ہیلوجینیشن آ جائے گا جو آپ کل پڑھو گے نیکسٹ آ جاتا ہے کوسٹن جو آپ کو پیپر میں شورٹ کوسٹن آئے گا کہ وائی الکینز آر انرٹ یا انری ایکٹیو الکینز کے انری ایکٹیو یا انرٹ ہونے کی وجہ کیا ہے سب سے پہلی وجہ ہے نون پولارٹی آف بانڈ کہ بانڈ ان کا کیا ہے نون پولر ہے اگر آپ دیکھو میں نے ایتھین لکھا ہے سی بانڈ سی اور تین تین ہائیڈوجن ایک ایک کاربن کے ساتھ اٹیج ہیں اب اگر ہم دیکھیں میں نے لکھا کہ کاربن کی الیکٹر نیگٹیوٹی ای ان سٹینڈ فور الیکٹر نیگٹیوٹی کاربن کی ہے جی 2.5 ہائیڈوجن کی ہے 2.1 اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس کی بھی 2.5 ہے اس کی بھی 2.5 ہے الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس کیا ہے 0 اس کا مطلب یہ بانڈ کیا ہوگا کاربن کاربن کے بیچ کا بانڈ کیا ہوگا نون پولر ہوگا اگر ہم دیکھیں کاربن کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہے 2.5 ہائیڈوجن کی الیکٹر نیگٹیوٹی کتنی ہے 2.1 ہے ڈیفرنس کیا آ جائے گا 0.4 کا کتنا آ جائے گا 0.4 کا اب اگر آپ کو یاد ہو آئونک اور اگر 1.7 سے کم ہو تو بانڈ کیا ہوگا کوویلنٹ ہوگا ٹھیک کوویلنٹ کی آپ نے دو ٹائپ پڑی تھی ایک تھے پولر اور دوسرے تھے نون پولر اگر الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس دو ایٹم کے بیچ میں دو ڈیفرنٹ ایٹم کے بیچ میں ہے 0 سے لے کے 0.4 تک ٹھیک ہے 0.4 اور لیس تو بانڈ کیا ہوگا نون پولر اور اگر الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس ہے 0.5 سے 1.7 تک تو بانڈ کیا ہوگا پولر ہوگا اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس کتنا ہے 0.4 اس مین کہ یہ بانڈ کیا ہوگا نون پولر ہوگا اس نون پولر بانڈ کی وجہ سے کوئی بھی ایسیڈ الکلیز اکسیڈائزنگ ایجنٹ ریڈیوسنگ ایجنٹ ان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے کیونکہ نہ تو کہیں پہ پارشل پوزیٹیو چارج ہے اور نہ ہی کہیں پہ پارشل نیگٹیو چارج ہے آپ کو پتہ ہے جس کی الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے وہ بانڈ کو اپنی طرف زیادہ کھینچتے اس پہ پارشل نیگٹیو چارج آ جاتا ہے دوسرے ایٹم پہ پارشل پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس بھی کام ہے تو یہ بانڈ کیا ہوگا نون پولر ہوگا اب نیکس سیکنڈ جو اس کا پوائنٹ ہے مطلب الکین کے انرییکٹیو ہونے کا یا انیٹ ہونے کا وہ ہے انیٹنس آف سگما بانڈ اگر ہم دیکھیں اس بورڈ مارکر کو آپ سمجھو سگما بانڈ ہے یہاں پہ ہیں الیکٹرون یہ والا پورشن بھی نیوکلیس ہے اور یہ والا جو بلیک پورشن ہے یہ بھی نیوکلیس ہے یہ کیا ہے سینٹر میں ہے الیکٹرون یہ والا پورشن بھی نیوکلیس ہے اور یہ بلیک والا پورشن بھی نیوکلیس ہے اب یہ کیا کریں گے نیوکلیس دونوں یہاں پہ جو الیکٹرون ہیں ان کو اپنی طرف بہت زیادہ کھینچیں گے جب زیادہ کھینچیں گے تو الیکٹرون دنسٹی کہاں پہ ہے between two نیوکلیائی ہونے کی وجہ سے اٹریکشن بھی زیادہ ہے یہ بانڈ کیا ہوگا بہت سٹرونگ ہوگا اگر ہم نے یہاں سے الیکٹرون کو نکالنا ہے تو ہمیں بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوگی یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس جو سگما بانڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے انرڈ ہوتا ہے وہ رییکٹ نہیں کرتا الکین اور الکین میں پائی بانڈ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ رییکٹیو ہیں اب ذرا دیکھیں سگما بانڈ الیکٹرون دنسٹی کیا ہوگی بٹوین ٹو نیوکلیائی ہوگی لٹ آف انرجی ریکوائر ہوگی بریک کرنے کے لیے بانڈ کو اچھا اس کے بعد ہے نہ تو کوئی الیکٹرو فائلن کے اوپر اٹیک کرے گا اور نہ ہی نیوکلیو فائلن کے اوپر اٹیک کرے گا نہ تو یہ خود الیکٹرو فائل کے اوپر اٹیک کریں گے اور نہ ہی نیوکلیو فائلن کے اوپر اٹیک کرے گا اب آپ کو پتا ہونا چاہیے الیکٹرو فائل کیا ہے ٹھیک ہے الیکٹرو فائل کا مطلب ہے الیکٹرون لوینگ اب آپ کو پتہ ہے اٹریکشن ہمیشہ اوپوزٹ چارجز میں ہوتی ہے الیکٹرون پہ کیا چارج ہے نیگٹیو الیکٹرون لوینگ ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس پہ خود کیا چارج ہوگا پوزیٹیو یہ میں نے ادھر چھوٹا سا پوزیٹیو لکھ دیا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی پوزیٹیو آئین ان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے الیکٹروفائل مین الیکٹرون لوینگ اس کے بعد دوسرا ہے نیوکلیو فائل نیوکلیو فائل مین نیوکلیس لوینگ اب نیوکلیس پہ کیا چارج ہوتا ہے پوزیٹیو اس کا مطلب نیوکلیو فائل پہ بزاتے خود کیا چارج ہوگا نیگٹیو تب ہی وہ پوزیٹیو چارج کو اٹریکٹ کرے گا اٹریکشن ہمیشہ کس میں ہوتی ہے اوپوزٹ چارجز میں ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا الیکٹروفائل پہ بزاتے خود کیا چارج ہوگا پوزیٹیو یا وہ الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہوگا اور نیوکلیو فائل پر کیا چارج ہوگا نیگٹیو یا پھر اس کے پاس کیا ہوگا لون پیور اف الیکٹرون ہوگا ڈیفینیشن ان کی آپ کو بعد میں بتاؤں گی نیکسٹ آجاتے ہیں جی ہمارے پاس رییکشنز رییکشنز میں سب سے پہلے آجاتا ہے کمبسچن اب آپ کو پتہ ہے کمبسچن کیا ہے برننگ ان دا پریزنس آف اکسیس آف اکسیجن آکسیجن کی اکسیس میں برننگ کا جو پروسس ہے وہ کیا کہلاتا ہے کمبسچن پراؤڈک کیا بنے گی کاربن ڈائکسائیڈ اور ساتھ میں کیا بنے گا وارٹر بنے گا اب مولر ہیٹ آف کمبسچن کیا ہے کہ ایک مول میتھین کو برن کرنے کے لیے کمپلیٹلی جتنی ہمیں ایک مول میتھین کو کمپلیٹلی برن کرنے سے جتنی اماؤنٹ آف ہیٹ ریلیز ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے مولر ہیٹ آف کمبسچن اور میتھین کے کیس میں وہ کتنی ہے ایٹ نائنٹی ون کلو جاول پر مول اب ذرا دیکھیں اس کی جو ہمارے پاس ہے ایکویشن میتھین دو مول اکسیجن کے کاربن ڈائکسائیڈ بنا رہے ہیں دو مول وارٹر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے پلس ایٹ نائنٹی ون کلو جاول پر مول جو ہے وہ ہیٹ ریلیز ہو رہی ہے اس مین کے رییکشن کیا ہے ہائیلی ایکزو تھرمیک ہے ہیٹ ریلیز ہو رہی ہے نا رییکشن کیا ہے ایکزو تھرمیک ہے لیکن اس رییکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے انرجی چاہیے ہیٹ چاہیے ٹھیک ہے وہ ہم کیسے دیں گے سپارک کی فارم میں یا پھر برننگ آف کینڈل یا کوئی بیماچس وغیرہ جلا کے ہیٹ دیں گے تب ہی یہ پروسس ہوگا شروع میں انرجی چاہیے ہوگی بعد میں جب سٹارٹ ہو جائے گا پھر خود با خودی پروسس فارور ڈائریکشن میں پروسیڈ کرتا جائے گا اگر ہم دیکھیں کہ اس کا یوز کہاں پہ ہے اس کا یوز ہے جی انٹرنل کمبسچن انجن آف آٹو موبائل میں میجر اس کا رییکشن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہائیڈو کاربن اب آپ کو بتا پیٹرول کیا ہے ہائیڈو کاربن ہے آپ سیون چپٹر پڑ چکے ہو اور آکسیجن مطلب ائر کا ایک مکسچر ہوتا ہے جو کہ سموتلی برن ہوتا ہے اور ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اسے انرجی پروائیڈ ہوتی ہے جو کہ گاڑیوں کو چلاتی ہے یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر نیکسٹ جو اس کے رییکشن ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ